ہمارا حوصلہ جو ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کا حوصلہ ٹوٹا نہیں ہے ہم اس کے لئے سٹرگل کریں گے کیونکہ تین سو ستر جو تھا وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے ایک پروٹیکشن قبر تھا سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں جس سرکار نے اس کو ایبروگیٹ کیا ہے ہو سکتا ہے کل کو کوئی سرکار ایسی آئے جو سمجھے کہ نہیں صاحب اس کا ہونا ضروری ہے کہ صاحب اگر اسیمبلی کو بھنگ کیے ہوئے چھے مینے ہو جائیں تو ویدن سکس منس پرام دی ڈیزولوشن آف دی اسیمبلی الیکشن ہونے چاہیے آنڈیوڈ سپریم کورٹ نے بھی ڈیریکشن دی ہے کہ صاحب اگر اسیمبلی آپ کی ڈیزالو ہے تو چھے مینے کے اندر اندر اس کے الیکشن ہونے چاہیے آج تو اسیمبلی جہاں جمہو کشمیر کی بھنگ کیے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سٹیٹھوڈ بھی ایمیجیٹلی ان کو دیا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو آنڈیوڈ سپریم کورٹ کی یہ ٹپنی کو یہ ڈیسیجن کو مانتے ہوئے فوری طور پہ سٹیٹھوڈ بھی دینا چاہیے اور فوری طور پہ ایلیکشن بھی کرنا چاہیے آٹیکل 370 کی ایبرگیشن کو لے کر آج سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کندر کے اس فیصلے کو صحیح ٹھہرایا اور جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ صحیح ہے یہ آج کی رولنگ کا سب سے مین یہاں پر ایک ورڈکٹ تھا سپریم کورٹ کا حالانکہ اس کو لے کر اور بھی کئی ساری چیزوں پر انہوں نے اپنے ڈیریکشن بھی دی ہیں اپنی ججمنٹ دی ہیں لیکن اس سب پر باتچیت کرنے کے لیے اور ریاکشن لینے کے لیے اس سمجھ ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے پروینشل پریزیڈنٹ راتنلال گپتا جی ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں اور ان سے ان کی پرتیقریہ جانتے ہیں سر آج کا فیصلہ کافی لوگ پورے جمہو کشمیر کے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے اور سپریم کورٹ کا آخرگار اس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے سب سے پہلے آپ کی پرتیقریہ کیا ہے دیکھئے سپریم کورٹ کے اندر یہ بیعث جو ہے وہ سولہ دن چلی اور ملک کے مانے ہوئے ایڈوکیٹ صاحبان نے اس پہ بحث کی جس سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو لگتا تھا ایک امید سی جاگی تھی کہ شاید انہیں انصاف ملے گا لیکن آج کچھ وہ محسوس انہوں نے محسوس کیا ہے کہ شاید ان کی توقعات کے مطابق یہ نہیں ہوا ہے لیکن ہمارا حوصلہ جو ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کا حوصلہ ٹوٹا نہیں ہے ہم اس کے لئے سٹرگل کریں گے کیونکہ تین سو ستر جو تھا وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے ایک پروٹیکشن قبر تھا جس سے ہمارے بچوں کی نوکرییں لینڈز یا دوسرے قانون جو بنے تھے ہماری سنسکریتی ہماری سبیتہ ہماری کشمیریت ڈوگریت اور ہماری لداخی جو ایک کلچر تھا اس کی پروٹیکشن تھی اور اپنا پن تھا ایک لیکن آج جو فیصلہ ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کی اور جمہو کشمیر کے لوگوں کی آن بان شان اور پہچان جو تھی وہ تین سو ستر تھے اس کے لئے ہم پیس پر طریقے سے اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پھر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یعنی اگر سٹرگل آپ کہتے ہیں سنگھرش ابھی کہتے ہیں تو کس طرح کا سنگھرش ہوگا جبکہ سروچ عدالت نے اپنا ایک فیصلہ یہ دے دیا ہے کہ سمویدھانک طور پر یہ تیمپریری تھا اور اسے اگر نرس کر دیا گیا ہے تو اس میں جو سٹیپس لیے گئے ہیں بلکل صحیح ہیں تو کس طرح کی سنگھرش رہے گا یعنی کہ آپ اگر اس کی آرٹیکل سی سیونٹی کا فیور کر رہے ہیں تو دیکھیں بھارت جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹی کنٹری ہے ڈیموکریٹی کے اندر کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں جس سرکار نے اس کو ایبروگیٹ کیا ہے ہو سکتا ہے کل کو کوئی سرکار ایسی آئے جو سمجھے کہ نیس صاحب اس کا ہونا ضروری ہے تو یہ ایک سٹرگل ہے ہماری جاری رکھیں گے اگر بی جی پی نے اس کو ایبروگیٹ کرنے کے لیے ستر سال لگائے ہیں تو ہم بھی چلیں گے لیکن ہمارا سنگھرش جو ہے اس کا اس کو واپسی کا وہ بڑا پیس فول ہوگا آپ یعنی انتظار کریں گے کہ ایسی پرستیتیاں یا ایسی سرکار آئے کہ آپ بھی جو ہیں دوبارہ سے یہاں پر سے رسٹور کیا جائے نہیں ہماری سٹرگل جاری رہے گی ہر سطح پہ انتظار والی تو باتیں نہیں ہیں سٹرگل ہماری جاری رہے گی اور یہ سٹرگل جو ہے وہ پیس فول ہوگی پیس فول طریقے سے ہم جاری رکھیں گے اپنی سٹرگل کو کیونکہ یہ اس ملک جمہو کشمیر کی آن تھی شان تھی بان تھی ہماری ایک پہچان تھی ہماری سنسکریتی تھی ہمارا ورثہ تھا ہماری سٹرگل کرنے کے لیے ہم سٹرگل کریں گے پیس فول سٹرگل کریں گے نیشنل کانفرسر ہمیشہ پیس فول ہی سٹرگل کی ہے بابا ایک کوم بائی سال جیل میں رہے تو ایک سٹرگل کے لیے رہے ایک ماتو کے لیے رہے ایک گھول کے لیے رہے ایک سنگرش جو کیا انہوں نے اچیب کرنے کے لیے گول اچیب کرنے کے لیے کیا آپ کا سنگرش جو ہے جاری رہے لیکن اس بیچ میں جو کچھ اون باتیں بھی اس میں آئیں جس میں کہ سٹیٹ ہوت کی رسٹوریشن کو لے کر بات کہی ہے اور اسیمبلی ویدھان سبا کے الیکشن چناؤ کروانے کی بھی انہوں نے ڈائریکشن جو ہے سینٹر گورنمنٹ کو دی ہے کہ یہ کروائے جائیں ان ڈیسیجنز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے جمہو کشمیر کے اندر الیکشن بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے کیونکہ بھارت کے آئین میں یہ درج ہے کہ صاحب اگر اسیمبلی کو بھانگ کیے ہوئے چھے مینے ہو جائیں تو سکس منتھ پران دی ڈیسیلوشن آف یہ اسیمبلی الیکشن ہونے چاہیے انڈیو سپریم کورٹ نے بھی ڈائریکشن دی ہے کہ صاحب اگر اسیمبلی آپ کی ڈیزالو ہے تو چھے مینے کے اندر اندر اس کے الیکشن ہونے چاہیے آج تو اسیمبلی جہاں جمہو کشمیر کی بانگ کیے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں تو الیکشن تو بڑی پہلے ہو جانے چاہیے تھی یہ ہمارا دیش جو ہے وہ ڈیموکریٹک دیش ہے اور ڈیموکریسی کی روح جو ہے وہ الیکشن ہے لیکن اب تیس سپتمبر دوہزار چوبیس تک کا سمیں دیا گیا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو اب دیکھیں کہا نا انہوں نے سرکار کو تو چاہیے فوری طور پہ الیکشن کروائیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی سٹیٹ ہود بھی امیجیٹلی ان کو دیا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بھئی ان کو آنڈرور سپریم کورٹ کی یہ ٹپنی کو یہ ڈیسیجن کو مانتے ہوئے فوری طور پہ سٹیٹ ہود بھی دینا چاہیے اور فوری طور پہ الیکشن بھی کرنے چاہیے یعنی کی ایک طرح سے سمیں سیما تو تیع کر دی گئی ہے لیکن اب نیشنل کانفرنس کا جمع کشمیر میں جب الیکشن میں جائے گی کس طرح کا ایجنڈا رہے گا کیا لوگوں کے سامنے مکھے وہ مددوں کو لے کر جائے گی کیا مین مددے رہیں گے لوگ سب سے پہلے اس وقت جمع کشمیر کے جو حالات بنے ہوئے بچ سے بہتر ہیں نیشنل کانفرنس کا پہلے جو ہوگا وہ یہاں پہ شانتی بھال کرنا اور لوگ جن مصیبتوں سے جوج رہے ہیں اس سے باہر نکالنا جس دلدل میں لوگ فرسے ہیں اس سے باہر نکالنا مثلا انیمپلائیمنٹ ہے ہمارے نو جوان بچے در بدر ہو رہے ہیں اور پچھلے نو سال سے ہو رہے ہیں جب سے ان کی سرکار آئی ابن پچھلے چھے مینے ہوئے تو سنٹر کے ملیشن نے کہا کہ جن مو کشمیر کا جو انیمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے ٹھارہ پوائنٹ تین ہے لیکن آپ نے پرسل چوہت اخوار میں پڑا ہوگا کہ نیش صاحب یہ یکدم چار پرسنٹ پہ آگیا ہے نوکری کسی کو نہیں دی ملہا انیمپلائیمنٹ کسی کو نہیں دیا ریٹ ریڈیوس ہو رہا ہے اپنے آپ آنکڑوں کا کہیں کھیل کھیل کھیلا ہے انہوں نے سب یہ ڈاٹا غلط کلکٹ کیا انہوں نے لوگوں کو مسگایڈ کر رہے ہیں ان بچوں کو مسگایڈ کر رہے ہیں جو یہاں جمہو کشمیر کے آنے والی نسل ہے جو یہاں کے جمہو کشمیر کو جنہوں نے آگے لے جانا ہے اس بیچ میں کشمیر کے کئی نیتاؤں کی اپنی اپنی پرتکری آئی ہیں سب نے اس کو بڑا ہی دکھت کرنے والا اور انفارچنیٹ بھی کہا ہے اور گلام نے بھی ازاد نے بھی اس کو اسی طرح کا ایک ڈیسیجن کہا ہے کہ یہ ایک طرح سے بڑا ہی دکھت اور بڑا درباگے پورن بولا ہے ایک یہ پرشن رہے گا دوسرا یہ رہے گا کہ ابھی صبح سے خبریں چل رہی ہیں کہ نیشنل کانفرنس کے وائز پریزیڈنٹ عمر عبداللہ کو بھی انہوں نے ہاؤس ارسٹ کیا ہوا ہے اور وہیں پر پی ڈی پی کی چیف میں وہ مفتی کو بھی حالانکہ ایڈمیسٹریشن جو ہے اس پر کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی پوشٹی نہیں ہے کیا کہنا چاہیے دیکھیں عمر عبداللہ صاحب نے خودی ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ اگر ان کو ہاؤس ارسٹ نہیں کیا ہوا ہے تو وہ جنجیریں کیسے باندھی ہیں دیکھیں افٹرال آپ کو کچھ نہ کچھ کلیر کرنا چاہیے لوگوں میں اتنے وہ نہیں کرنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہاں ان کو نہیں کیا ہے تو پھر گیٹ پہ تالہ کس نے لگایا ہے جو اس گھر میں رہتے ہیں وہ تو تالہ لگائی ہے نہیں اندر سے اب کیا بتائیں آپ کو کس کے وجہ جب ابرو گیٹ کیا گیا اس وقت بھی یہی تحالت تھی کہ ملک کے ہوم بلسر کہہ رہے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب کو اور ڈاکٹر فاروق صاحب کو ہم نے ہاؤس ریشت نہیں کیا ہوا ہے جبکہ وہ ہاؤس ریشت تھے اس وقت بھی آپ کیا کہیں گے آپ کس کو کہیں گے کس کو سنائیں گے اگر حقیقت کو حقیقت نہیں آپ سنجیں گے جو سچائی ہے وہ آپ کے سامنے دیکھ رہی ہے کہ گیٹ کو تالہ لگا ہوئے ہیں گیٹ کو جنجیرے لگی ہوئی ہیں کوئی آدمی اندر سے باہر آنی سکتا ہے تو اس کو ہاؤس ریشت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے اگر آپ کہیں گے پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو فری فیل رہے ہیں گوم رہے ہیں اگر یہ کہیں بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں تو ان کو یہ سرکار ہیں آگے بھی ایسے ہی کہتے رہتے ہیں وہیں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی آج پریس کانفرنس کر کے سواگت کیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی یہاں کی سرکاریں دوارہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی ایک طرح سے آزادی ملی ہے ان کی زیادتیوں سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے یہ کہنے کی جو آرٹیکل 370 تھا یہاں کے لوگوں کے رائٹس کو وہ کہیں نہ کہیں ان کو ایک طرح سے انفرنجمنٹ تھی وہ کیا آپ ان کے اس ریاکشن پر کہیں دیکھیں جنہوں نے ایبریگیٹ کیا ہے وہ تو اس کا ویلگم کریں گے ہی کریں گے پوچھیں ان لوگوں سے جنہوں نے انہوں نے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے جنہوں نے پریشانیوں میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے ان سے پوچھیں نا پچھلے دنیں آپ نے دیکھا جو مظاہرے ہوئے ان کے خلاف بی جے پی مرد آباد کے نہرے لگے تین سو ستر واپس لاو کے نہرے لگے اور پھر بھی الیکشن کروا ہو اسیمبلی کے الیکشن کروا ہو اس کے نہرے لگے جمہوں میں لگے نا تو اگر آپ پھر بھی کہیں گے کہ اس کا کیا ریاکشن ہے تو کہہ نہیں سکتے ہم لوگ لوگ سبھا ہمیں کیا لگتا ہے اس کا فائدہ ہوگا بی جے پی کو اس طرح کے جسیجن ابھی اس موقع پر آنے کا کیونکہ کافی سمیں سے پہلے تو معاملہ لمبت پڑا ہوا تھا اتنی دیر سے سپریم کورٹ میں اور ابھی دوہزار چوبیس کے الیکشن بھی کچھ مہنے بعد ہونے والے ہیں اور ابھی ایک جسیجن آ گیا ہے کیا لگتا ہے اس کا کل ملا کر کوئی پرباب پڑے گا دیکھئے تین سو ستر کو ابروگرٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو بیچا ہے پورے ملک کے اندر بیچا ہے کوئی بھی لیکشن آئی ہے جو بھی لیکشنیں ہوئی ہیں اس میں تین سو ستر کا ذکر آیا ہے اور تین سو ستر کو بیچا ہے باوجود اس بات کے کہ یہ تین سو ستر جمہو کشمیر کے لوگوں کی پروٹیکشن تھی کبج تھا یہ اب آپ کو کیا بتا ہے اب ٹھیک ہے ہماری سٹرگل جاری رہ گی پیسپل سٹرگل رہ گی ہمارا موقع بلکل درست ہے ہم ہماری دشار ٹھیک ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پیسپل طریقہ کار ہے اس سٹرگل کو جاری رکھنے کے لیے اس کو واپس رانے کا وہ جاری رہ گا بلکل صاف کہنا ہے کہ ڈسپوائنٹڈ ہیں پر ڈسہارٹنڈ نہیں ہے سٹرگل جاری رہ گی اور آرٹیکل 370 باپس یہاں پر اسٹور ہو اس کے لیے نیشنل کانفرنس اپنی اس سنگھرش کو جاری رکھے گی